ناظرین بعض دفعہ فلو نزلہ زکام ڈسٹ الرجی یا وائرل انفیکشن کے باعث ناک بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بولنے میں اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر یہ مسئلہ ناک میں وجود ٹیشوز کی سوجن کے باعث پیدا ہوتا ہے اسے بند نزلہ اور سٹفی نوز بھی کہا جاتا ہے ایسے میں ہمارے جسم کے اندر خوشکی سردی کی زیادتی ہوتی ہے یعنی ازلاتی تحریک تیز ہوتی ہے چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے آج ہم کچھ بہت ہی آسان اور فوری اثر ہوم ریمڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ فوری طور پر سٹفی نوز یا بند ناک جیسے شکایت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ تین چار گلاس پانی لیجئے اور اس میں ایک چمیس زیرہ اور چار سے پانچ عدد لانگ خوب اچھی طرح باریک پیس کر ڈال دیں اب اس پانی کو چولے پر رکھ کر وائل کر لیں جب پانی تقریباً آدھا رہ جائے تو چولے سے اتار لیں اپنے سر پر تولیہ ڈال کر اس پانی کی بھاپ لیں تو اس سے بندہ کھل جائے گی سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے یا سینے میں جکڑن ہے تو وہ بھی اس کے استعمال کرنے سے فلف اور دور ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اجوائن ایک چمچ کو ڈیڑھ کا پانی میں جوش دیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا تقریباً ہاف انچ کے قریب ادھرک بھی شامل کر لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چولے سے اتار کر فلٹر کریں اور ہس بے خواہش شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں اس کے پینے سے ناک کے ٹیشوز کی سوجن دور ہو گی نسیں کھلیں گی اور سانس میں دشواری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ تولیہ گرم پانی میں بھگو کر اسے نچوڑ لیں اور پھر فولڈ کر کے ناک کے اوپر اور ماتھے پر رکھیں ایسا بار بار کرنے سے ناک کی سوجن اور ورم میں کمی آتی ہے درد دور ہوتا ہے اور ناک کھل جاتی ہے اسی طرح آپ وکس بام کو گرم پانی میں شامل کر کے اس کی بھاپ لے سکتے ہیں سفیدے کے پتے پانی میں جوش دے کر اس پانی کو فلٹر کریں اور نیم گرم حالت میں اس پانی کو ناک میں ڈالیں جس طرح وضو کرتے وقت ہم پانی ناک میں ڈالتے ہیں اسی طرح اس پانی کو وقفے وقفے سے استعمال کرتے رہیں تو ایک ہی دن میں بند ناک کھل جاتی ہے سٹرفی نوز کی پرابلم میں آپ ان ہوم ریمڈیز کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تھنڈے پانی کا استعمال بلکل ترک کر دیں پینے کے لیے وارم وارٹر کا استعمال کریں بھونے ہوئے چنے چنے کی دال میدے سے بنی چیزیں اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال کچھ دن کے لیے ترک کر دیں نہانے کے لیے گرم پانی کا استعمال کریں دیسی مرخ کی یخنی یا گوشت کا شورپہ کالی مریج ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ